بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں بلو خریر سی ہوں گے آج ہم گریپس کی پرونیں کرنے لگی ہیں تو یہ ایک میں نے پودا کھڑایا تھا باقی سمکی میں نے پرونیں کر لی آپ کو سکھانے کے لیے تو جو پروننگ ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کین پروننگ اور دوسری سپر پروننگ ورائٹیز کے حساب سے ہوتی ہے کچھ ورائٹیز کے ہم نے سپر پروننگ کرنی ہوتی ہے تو یہ جو میرے پاس ورائٹی موجود ہے یہ کینگرو بھی بہت اچھی ورائٹی ہے گرمی لگکی ورائٹی ہے آج ہم لوگ اس کی پرونیں کرنے لگے ہیں تو ابھی میں آپ کو پرونیں کرنے لگے ہیں کہ ہم نے اس کی پرونیں کس طرح کرنی ہے تاکہ اس سے ہم نے زیادہ سے زیادہ فروٹ حاصل کرسکیں ہم ایسی شاخیں رکھیں گے جن ایک اوپر فروٹ آئے گا اور کچھ ہم ایسی شاخیں بھی رکھیں گے جن کے اوپر نیکس ٹیئر کے لیے ہم نے شاخیں مچائیں گے تاکہ اگلے سال اس کی اوپر اچھا فروٹ آسکے اور ہمارے جو پید پودے کی شیپ ہے وہ منٹین رہ سکے تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس ایک اچھے والا کٹر ہونا چاہیے تیز کٹر ہونا چاہیے تو اب یہ پودا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں نے چار بازو بنائے ہوئے ہیں یہ آئی شیپ پیلرز کے اوپر یہ لگا ہوئے ہیں ایک بازو یہ جا رہا ہے دوسرا بازو یہ جا رہا ہے تیسرا یہ جا رہا ہے اور چوتھا ہمارا یہ بازو جا رہا ہے تو ابھی ہم یہاں اوپر سے سٹارڈ کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کی پرونیں کس طرح کرنی ہے اب یہاں پر ہم نے وہ شاخیں تمام کاٹ دینی ہے جو ایک سال سے زیادہ پرانی شاخیں ہیں ٹھیک ہے جو پچھلے سال والے شاخیں ہیں ہم نے وہ شاخیں رکھنی ہے اور اسی ہی کے اوپر ہمارا فروٹ آنے ہے جو پچھلے سے پچھلے سال والے شاخیں ہوں گی اس کا ہم نے ریموو کر دینے اس کے اوپر کوئی فروٹ نہیں آئے گا بلکہ صرف اس سے نئی شاخیں نکلے گی یہ ذرہ کلوز کرنا میں ابھی آپ کو یہ کلوز لی دکھاتا ہوں کہ ہم نے کون سے شاخیں کٹ کرنی ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس شاخ ہے تو ہم نے اس کی تین شاخیں برز رکھیں گے یا چار ایک دو تین چار اگر ہم لوگ اس کی تین بھی رکھ لیتے ہیں تب بھی پرونک ہو جائے گی فروٹ کے اوپر آ جائے گا لیکن ہم احتیاطاً اس کی اوپر اس کی چار برز لے رہتے ہیں ہم نے اس کو کٹ کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں سے بھی اس کی نئی برز نکلے گی یہاں سے بھی نکلے گی ہو سکتا ہے یہاں سے بھی نکلے گی تو یہاں پر ہمارے تین سے پانچ گچھے کنفرم ہیں اتنے گچھے ہمارے یہاں پر لگیں گے اب دوسری شاخ یہ ہے یہ شاخ ہماری نیچے جا رہی ہے تو ہم اس کو سٹار سے ہی کٹ کر دیں گے کیونکہ یہ اس کی نیچے جائے گی تو صاحب زیرہ ایک ہوا کا تھوڑا سا ایشو بنے گا تو ہم نے نیچے جا رہے کہ ہمارے پودے کو پر کسی بھی قسم کا فنگس کٹ آئے تو ہم نے اس کو سٹار سے کٹ دیا اب یہ شاخ سوک چکی ہے پرانی شاخ ہے یہ بھی سوکی ہوئی ہے یہ بھی سوکی ہوئی ہے تو ہم اس کو سٹار سے ہی کٹ کر دیں گے میرے کہ جتنے بھی اضافی شاخیں ہوگی ہم نے تمام کو کٹ کر دیں اب یہ پچھلے سال کی شاخ ہے اس کے بروفروٹ آئے گا تو ہم اس کو یہاں پر میں نے اس کی تین برز رکھی ہیں دیکھیں اب یہ ہماری شاخ آگئی ایک دو تین اور یہ چار اس کی میں نے چار آنکھیں رکھ دی اب یہ شاخ جا رہی ہے یہ کچھ مجھے لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے نیچے جا رہی ہے تو اس کو میں سٹار سے ہی کٹ کر دوں گا یہ ہماری پرانی شاخ ہے یہ دوسری پودے کی شاخ آگئی ہے اب یہ گروتھ نہیں کر رہی اس کو میں یہاں سے کٹ کر دوں گا اب یہاں سے جو نئی شاخ نکلے گی اس کے اوپر آنے والے سال میں ہمارا فروٹ آ جائے گا یہ پچھلے سال کی شاخ ہے ابھی تک یہ پرانا پھر بھی لگا ہوئے ایک دو تین چار چار آنکھیں بچائی ہیں یہاں سے اس کو میں کٹ کر دوں گا اب یہ شاخ دیکھیں یہ بلکل نیتے جا رہی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ کٹ کر دیں گے اب یہ شاخ آگئی اس کے اوپر ہم لوگ تین تکھیں گے ایک دو تین اور یہ چار میں نے چار آنکھیں چھوڑی ہیں یہ ہو گیا اس کی میں نے یہ تین تکھ دیں اب ہمارا یہ جو ایک بازو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اس بازو کے اوپر آتے ہیں اچھا دیکھیں اب یہ شاخ ہو رہی ہے یہاں پر یہ دونوں فریش شاخیں آ رہی ہیں تو ہم ایک کو کٹ کر دیں گے مکمل طور پر دوسری کے ہم لوگ تین آنکھیں رکھ دیں گے اسی طرح یہ شاخ آ رہی ہے ایک دو تین چوتھی بہت آگے جا رہی ہے تو ہم یہ اس لیے کٹ کر دیں گے اس کی بھی ہم نے تین آنکھیں رکھی ہیں اس کی بھی آرے دی تین کھڑی ہیں ایک دو تین اس کی بھی ہم نے تین رکھی ہیں جو اضافی شاخیں ہوگی بڑی شاخیں ہوگی اس کو ہم نے کٹ کرتے جانا ہے اب یہ شاخ ہمارے نیچے جا رہی ہے اس کو ہم مکمل دور پر کٹ کر دیں گے بلکہ یہ شاخ بھی مجھے پرانی لگ رہی ہے تو میں اس کو مکمل دور پر ہمیں دیکھیں کٹ کر دوں گا اب یہ شاخیں ہیں اس کی میں نے تین آنکھیں چھوڑی ہیں اور اس کی بھی تین آنکھیں چھوڑی ہیں یہ جتنے جتنے ایجے میں یہ شاخیں چھوڑ رہا ہوں ان تمام کے بات فروٹ آنا ہے اور میں آپ کو یہ فروٹ دکھاؤں گا ہمارے اس پودے نے کتنا زیادہ فروٹ لیا ہے اب یہ شاخ آ رہی ہے ایک دو تین تو اس کے بھی ہم لوگ یہ رکھیں گے اور باقی اس کو ریموو کر جائیں گے اب باقی یہ دوسرے پودے کی شاخیں آ رہی ہیں اب میں آپ کو اسی پودے کا اسی پہ بتاتا ہوں اب ہمارے یہ دو جو پہلے دو تھے بازو یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ میں نے شاخ کرنا بھول گیا تھا اس کو یہاں سے کٹیں گے اور اس کے ہم نے یہ تین شاخیں رکھ دی اب یہ ہمارا بازو کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ بازو بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آگے یہ شاخیں آ رہی ہیں لیکن یہ دوسرے پودے کی ہیں ابھی تو اس کے پاس ہم نہیں جائیں گے اب ہمارا تیسرا بازو آ رہا ہے اس کے ہم تین شاخیں رکھیں گے ایک دو تین اس کے بھی تین بارز رکھیں گے ایک دو تین چار اس کے ہم چار بارز رکھیں گے اس کو آگے یہاں سے کٹ کر دیں گے اس کے جو اضافی شاخیں ہو گیا یہ اب نیچے جا رہی ہے بلکل تو اس کو ہم یہاں سے ریموگ کر دیں گے تو یہ ہمارا جو تیسرا بازو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے تو ہمارے پاس یہ چوتھا بازو آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار چار باز رکھئے میں نے اب یہ شاخ اوپر آ رہی ہے ہم نے اس کو اوپر سے کٹ کیا تھا لیکن اس کو مزید ہم نے چار آنکھ رہا کر اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے یہ اور شاخ جا رہی ہے ایک دو تین چار آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہم نے جان سے ہم لوگ ورائٹی کی پرونی کر رہے ہیں ورائٹی کونسی اگر وہ سندرخانی ہوگی تو ہم نے اس کی کین پرونی کرنی ہوگی اگر وہ ویٹرو برائک ہوگی ہم نے اس کی کین پرونی کرنی ہے اگر آپ کا سلطانی اسی ہے کینگرو بھی ہے پرلیٹ ہے تھامسن ہے مین کے این ای آر سی بلیک ہے شگراوان ہے ایسی جو ورائٹیز ہیں ان کی ہم نے سپر پرونی کرنی ہوتی ہیں مین کے تین سے چار بار چھوڑنی ہو گئی یطاکہ اس کے پر فروٹ اب یہ شاخ جا رہی ہے اس کو وہ یہاں سے رمود کر دیں گے مین کے یہ جو میرا بازو ہے رائٹ سائیڈ پر جا رہا ہے ایک دو تین چار اس کے پر میں نے چار شاخیں چھوڑی ہیں ایک دو تین اس کے پر میں نے تین شاخیں چھوڑی ہیں یہاں پر میں نے زیادہ شاخیں چھوڑی ہیں مین کے ایک اندازہ کے مطابق یہاں سے ہمیں پندرہ سے بیس جو گچھیں ہیں وہ آرام سے مل جائیں گے ایک پودے سے آپ لوگ اتنے ہی لے سکتے ہیں اگر زیادہ لیں گچھے نہ زیادہ اس کی لمبی پروننگ کریں گے تو پھر آپ کو کیا نقصان ہوگا وہ نقصان یہ ہوگا کہ جو پھل کا سائز ہے وہ اچھا نہیں بنے گا آپ نے پھل کا سائز بھی اچھا بنانا ہے اس میں میٹھاس بنانی ہے اور اس کا جتنا بڑا جتنے تھوڑے ہمارے پاس پھل ہوگا پودے کی ایج کے حساب سے اتنا جو ہمارا پھل ہے وہ اچھا بھی بنے گا میٹھا بھی بنے گا اور سائز بھی اچھا بنے گا اگر پروننگ سے لیٹڈ آپ کوئی بھی سوال ہے یا پھر کسی بھی پلانٹ سے لیٹڈ تو آپ لوگ لازمی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملوک آتھو پی بہت جال ایک نئے پلانٹ کے ساتھ جاتی دیئے اللہ حافظ